مزیدار سی اید سپیشل بکرہ اید آنے والی ہے اس کی تیاریاں کر لیں اور کلیجی بنانا جو ہے وہ سیکھ لیں تو میں بنا رہی ہوں آج بکرہ اید سپیشل میں جو ہے بنا رہی ہوں مٹن کی کلیجی کس طرح سے بنا رہی ہوں کیسے بنتی ہے آپ نے واش کرنے سے لے کے اس کو بنانے تک اپورا اینڈ تک اس کا پروسس دیکھنا ہے میں 500 گرامز لی ہے یہاں پر میں نے کلیجی اسے میں نے واش کر لیا واش کس طرح سے کیا آپ اس کلیپ میں جا کے دیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر کلیجی کو کرنا ہے واش کلیجی لی ہے یہاں پر میں نے 500 گرامز تو اس کو جو ہے میں نے اس کے جتنے مجھے جس طرح سے پیسس سائی تھی چھوٹے سمال جو بھی آپ کو میڈیم رکھیں آپ کو رکھیں میں نے اپنے پاس میڈیم رکھیں ہیں سائز میں اس کے پیسس اور اس کا جو ہی بلڈ ہے اس کو ڈسکارٹ کر دیں گے میں نے اسے بلکل بھی ابھی واش نہیں کیا اور واش جو ہے میں آپ سب کے سامنے ہی کر رہی ہوں تو یہاں پر میں نے ایک الگ سی باول لیا ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنی کلیجی کو اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کے اندر ایڈ کریں گے کلیجی کے اندر وینکر تو میں وینکر میں اسے واش کر رہی ہوں وینکر اس کے اندر دال دیں گے 3 ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا لیا ہے اور اب اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کے اندر ایڈ کریں گے تو اسے جو ہے اس کے اندر ایڈ کریں گے!! میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اب اس کے اندر NEED sweaters بیلکل کا پا ion کے لیے پای کی تیγαلی رکھا جائی گے کہ کلی جینا بلکل نیٹ اور ہوجائے گی تو یہاں پہ میں نل کا پانی確ہ دام سکتے ہیں دو ڈھائی کلاس کے قریب میں پانی اٹ کروں گی تو میں نے دو ڈھائی گلاس جو ہے پانی اٹ کر دیا ہے اور اسے میکس کروں گے اور اسے میں رکھ دوں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ اس کا جتنی بھی اسمیل ہے اور جتنا بھی اس کا بلڈ ریموو ہونا ہے وہ سارا نکل جائے گا اچھے طریقے سے اس کو ہم نے رکھ دینا ہے ڈپ کر کے ملتے ہیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد تو اسے جو ہے میں نے دس منٹ تک رکھ دیا دس منٹ ہو گئے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں اس کا لیجی کو جو نکال دینا ہے اس کا کلر دیکھیں بلکل چینج ہو چکا ہے میں نے کس طرح سے دالی تھی اور اب دیکھیں اس کا کلر کیسا ہے تو اب یہ ساری کلیجی کو جو ہے میں نکال دوں گی اور اسے اچھے طریقے سے دو سے تین پانی میں ہم نے جو نا سے واش کرنا ہے اور جو یہ پانی ہے ہمارا اسے جو ہے ہم ڈسکارٹ کر دیں گے نکال دیں گے پھیک دیں گے پانی جو ہے میں پھیک دوں گی اور اسے جو ہے اچھے طریقے سے دو سے تین پانی میں ہم نے واش کر لینا ہے کلیجی کو موسیقا ہم نے واش کر لیا اور ہم نے واش کر لیا اور آپ نے واش کرنے کا تک دیکھا میری ویڈیو کو رسیپ کو اند تک دیکھے گا تو یہاں پر میں نے کڑھائی میں جو ہے کلے جی دال دی ہے اور اب اسکندر میں ایٹ کر رہی ہوں 1 1 2 ڈی بلی سپون میں جنگر گارلک پیسٹ کر رہی ہوں کہ ہم نے اسے مسائلے والی کلے جی بنانے یہ مزیدار سی تو جتنے مسائلے اچھے ہوں گے اتنا ہی زیادہ جو ہے نا تیسٹ اور فیور ہے اور اب میں یہ آگ رہا ہوں کلے جی لے اندرہ جبک دیکھا ہوں من جبک transfer صورت دے کہ جو ہم نے سپاڑک نوڑک نوڑک گاس بے اور اب میں نےک کے اندرہ جسے پیاس 2 تی سپون بھر کے ایڈ کریں گے اس کے اندر دھنیا پاوڈر کیونکہ ہم نے اچھا سا بنانا ہے تو زبتس مسالہ بنے گا دھنیا پاوڈر سے ریڈ چلی پاوڈر لیا یہاں پر میں نے 1 تی سپون 1 تی سپون ایڈ کریں گے لال کشمیری مرچ پاوڈر اور اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں آدھا کب جو ہے میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں آپ کو ایسا بھی ایڈ لے سکتے ہیں میں یہاں پر جو ہے کوکنگ کا جو نارمل پکوان تیل ہوتا ہے میں وہ لے رہی ہوں آدھا کپ اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی 1.5 کپ پانی جو بالکل نارمل پانی ہوتا ہے نا بس وہ ایڈ کرنا ہے اس کے اندر اسے میکس کریں گے اچھے طریقے سے اور فلیم آن کر دیں گے فلیم میں نے ابھی تک آن نہیں کیا تھا میں اب ایڈ اب فلیم اپنا آن کروں گی یہ والی کلیجی جو ہے فلیم آن کر دیا میں نے ابھی ہائی رکھا ہے اتنی مزیدار اور اتنی زبدست پیسٹی سی جہانا یہ ریسیپی بنتی ہے آپ سب اس ریسیپی کو اس بار ایڈ پر ضرور ٹرائی سیجیے گا میں یہاں پر مٹن کی کلیجی بنا رہی ہوں بکرہ ایڈ سپیشل پر ماشاءاللہ ایڈ آنے والی ہے تو آپ لوگ یہ ریسیپی جو ہے اپنے گھر میں بنایا ہے اس طریقے سے واش دیکھیں میں نے کس طرح سے کیا ہے اسے واش کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا تو اب میں اسے جو ہے کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً دس سے پندہ منٹ کے لیے بلکل میڈیم پر لو فلیم پر اور یہ بلکل اچھے طریقے سے پک جائے گی بھن جائے گی تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے میری ویڈیو کو دیکھنا ہے آپ نے پورا اینڈ تک اگر آپ سب میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا تو ملتے ہیں دس منٹ کے بعد تو اسے رکھے ہوئے دس سے پورے پندہ منٹ ہو چکے بیچ بیچ میں میں نے اس میں جو ہے چمچ بھی چلایا تھا تاکہ جو ہے ہماری کلیجی نیچے بھی نہ لگے اور پتہ چل جائے گی کتنا اس میں پانی ہے کتنا نہیں ہے اور اب دیکھیں کتنی مزیدار سی مرشلے سے خوشبو بھی آ رہی ہے تو اب اس میں جو ہے چمچ چلائیں گے اور جو تیماتر ہیں انہیں جو ہے سارے ویسے سوفٹ ہو چکے ہیں اور جو نہیں تھوڑے سے رہ گئے تو انہیں اس طرح سے نا فلیم تھوڑا سا میں نے تیز کیا ہے اور اس طرح سے چمچ چلا چلا کر کلیجی ہماری نہیں ٹوٹے گی بے فکر ہو جائیں کہ آپ یہ سمجھ رہوں گی کلیجی ٹوٹ جائے گی ایسا کچھ نہیں ہوگا دیکھیں جو ہماری ٹیماتر ہیں وہ مسالہ ہمارا اچھے طریقے سے نا فرائی ہو جائے گا بھون جائے گا تو یہ دیکھیں بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اتنی آسان ہے نا یہ ریسیپی آپ نے ایک پر بنائیں ایک پر دیکھیں کتنے سارے کام ہوتا ہے نا آپ کلیجی چڑھا دیں اور اپنے اپنے دوسرے کام کرتے رہیں اور پھر جو ہے نا انشاءاللہ آپ کی کلیجی بہت جلدی رڈی ہو جائے گی تو یہ دیکھیں سارے اس کے ٹیماتر بھی اچھے طریقے سے مکس ہو چکے اور لگ نہیں رکھیں میں نے اس کے اندر ٹیماتر ایڈ کیے ہیں بلکل اور جہاں باریک باریک ٹیماتر کٹ کے دالیں گے تو وہ زیادہ پیسٹر بہنہ آپ گریٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اسی طرح سے دال لے کیونکہ مجھے تھوڑی سے جلدی تھی آپ لوگ بھی جلدی میں بنائیں تو اسی طرح سے بنائیں گے اور آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے کسوری میتھی میں نے یہاں پہ کسوری میتھی خوشبو اور زائٹی کے لیے اور اپنی کلیجی کو اور اچھا سا مزدار سا بنانے کے لیے میں نے کسوری میتھی ڈال رہی ہوں اس کے اندر آپ لوگ بھی ضرور اٹھ کیجئے گا ایڈ پہ بنائیے گا آپ کے جو گیسٹ ہیں گھر والے ہیں وہ اتنے خوش ہو جائیں گے اتنے خوش ہو جائیں گے اور اتنی جھٹ پڑ یہ کلیجی مطلب بن جاتی ہے ہاتھ پہ اس طرح سے رگڑ کے نہ پھر آپ دالیے گا تو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ نے اس میں کسوری میتھی ایڈ کی ہے تو اسے جو ہے اچھے طریقے سے مکس کریں گے کسوری میتھی کی اچھے سے ہم نے ایک منٹ تک بنائی کرنی ہے میں نے میڈیم دولو رکھی ہے تو یہ دیکھیں ساری جو ہے کسوری میتھی کی جو سمیل بہت اچھی آرہی ہے بھول چکی ہے یہ تو اب جو ہے میں اس کے لئے ایڈ کر دیوں دہیں دہیں گے یہاں پر میں نے آدھا کپ چائے کا جو آدھا کپ ہوتا ہے وہ والی دہیں گے میں نے اور میں نے اسے بلکل اچھے طریقے سے پھائٹ کیا تھا اس میں کوئی بھی جانا نمس نہیں تھے تو اب اسے پھائی کریں گے فریم تھوڑا سا میں نے ہائی کر دیا ہے تاکہ اچھے سے زندی سے میرا کام ہو جائے دہیں کچھا اس کے لئے پکنے دیں گے اور ساپ ٹی سپون جو ہے میں اس کے لئے ایڈ کر رہی ہوں سیرا پاوڈر ہاپ ٹی سپون اس کے لئے میں ایڈ کر رہی ہوں گرم مسائلہ پاوڈر تو اسے مکس کریں گے اچھے طریقے سے اور ساتھ ہی میں اس کے لئے ایڈ کر رہی ہوں چاہر سے پانچ ادھر دھری ملچیں سابوت والی آپ چاہیں تو اس میں کارٹ کی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ سابوش والی ڈالی ہے اور دیکھیں نمک اس کے اندر میں نے ابھی تک ایڈ نہیں کیا تھا اور اب اس پوئنٹ پہ آکے میں اس کے اندر نمک ایڈ کروں گی فریم تھوڑا سا میں سلو کر دوں گی اور نمک ایڈ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ میں ایڈ کر رہی ہوں اور اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ میں نے نمک لیا ہے اور اسے جو ہے چمت سے اسے مدر میکس کریں گے اور ڈائرک نمک نہیں ڈالنا ورنہ کلیجی ایک ڈم سے بھی ہارڈ ہو جائے گی اس طرح نمک ڈالنے سے آپ کی کلیجی کبھی بھی ہارڈ نہیں ہوگی تو میں نے کھوڑا سا دیکھے پانی لیا تھا تقریباً 4 ڈیبل سپون کے قریب اور اب اسے جو ہے میں میکس کروں گی اچھے طریقے سے اور یہ کلیجی اتنی مزیدار بنتی ہے جو ریسٹورانٹس میں ہوتی ہے وہ بلکل میں نے ویسی بنائی ہے جو ڈھابا اور ریسٹورانٹس بغیرہ میں ہوتی ہے یہ بلکل ویسی ہی ہے بنی ہے دھنیا میں نے اس میں دال دیا ہے اسے اچھے طریقے سے میکس کریں گے اور اسے کور کر کے رکھ دیں گے صرف پانچ منٹ کے لیے اگر آپ کو اس میں زیادہ گریبی پسند ہے تو آپ اس میں جو ہے آدھے گلاس اور پانی اٹھ کر سکتے ہیں لیکن میری لیے بلکل اتنا انف ہے تو پانچ منٹ پھوک کریں گے اس کے بعد ملتے ہیں کور کر کے رکھ دیں گے تو کلیجی کو رکھے ہوئے پورے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم دیکھ لیں گے کہ ہماری کتنی ریڈی ہو چکی ہے ماشاء اللہ سے خوشبوک بہت زیادہ ٹیسٹی آ رہی ہے تو اسے میکس کریں گے تو کلیجی دیکھیں اتنی مزیدار بنی ہے بلکل ملائی کی طرح تو دیکھیں میں اسی سپون سے دیکھیں اسے توڑی ہوں تو کتنی آسانی کے ساتھ نا یہ دیکھیں ٹوٹ گئی ہے اور یہ دیکھیں بلکل گلپی گئی اسی سپون سے مینے سے توڑا ہے تو بہت مزیدار سی ہماری ریسپی ریڈی ہو چکی ہے ہماری کلیجی کی بلکل ملائی کی طرح گلی ہے فری موک کر دیا اور اب باری ہے اسے جو ہے ڈیش آؤٹ کرنے کی تو دیکھیں اس کے لوگ دیکھیں کتنی پیاری ہے ماشاء اللہ سے سارے مسالے میں اچھے سے میکس ہو گئے لگی نہیں رہا کہ میں نے اس میں ٹیمارٹر اور پیاز اس طرح سے دال لیتے تو تیار ہے یہاں پہ ہماری مزیدار سی ملائی جیسے بلکل کلیجی بہت مزے گی اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنی ہے آپ سب اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور انجوائی کیجئے گا تندوی کی روٹی کی ساتھ نان کے ساتھ یا پی پرانٹے کے ساتھ تو تیار ہے یہاں پہ ہماری مزیدار سی اچھی سی ریسپی تو اگر آپ سب کو مزیدار سی کلیجی کی ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیس میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کے پاس اول آئیکن کا بٹن ہے تو اسے ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ اس سے آنے والی میری ہر نیو ریسپی سب سے پہلے آپ کو ملے گی جس کا نوٹیفکیشن بلکل فری ہے تو ملتے ہیں ایسی طرح سے اچھی اچھی پیاری پیاری ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت پیر سائز رومیات رکھی گا اللہ حافظ